بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیان ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میری پیوپسو آج ہم آلو کو اس انداز سے بنائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسے آلو نہیں بنائے ہوں گے اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا اور اس طرح کی آلو کا کرسپ ہوگا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک خوبصورا سا پین لیں گے اور اس کے اندر ہم لیں گے کوکنگ آئل ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل کا ہوگا اور یہاں پہ ہم فلیم کو تھوڑا سا لو رکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس آلو ہاف کے جی جن کو ہم نے ہاف وائل کر لیا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر وائن ٹی سپون لال مریج کا پاورڈر ڈال دیں گے اور نمک اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے چیلنج جی ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تھوڑی سی حلدی بھی چل جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون جائے گی اب آپ نے لو ٹو میڈیم فلیپ کے اوپر اس کو اچھے سے روست کرنا ہے فرائی کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ان آلووں کے اندر ہم نے اچھے سے ٹیسٹ کو ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اوپر سے تھوڑی سی ہم نے کرسپی بھی کرنے ہے اس سے کیا ہوگا آلو کا بہت سپیشل ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اس روستنگ سے آپ کو ٹوٹلی ایک نئی چیز ملے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے کب تک فرائی کریں گے تب تک جب تک کہ آپ کے خوبصورت سا کلر نظر آنانا شروع ہو جائے ٹھیک ہے چیلنج بس میں لہرہ مان رہے ہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں ایک خوبصورت سی کڑائی لیں گے اور اس میں پھر ایک چتھائی کپ لیں گے کوکنگ آئل کا اور اس کے اندر بڑی چاپٹ آنین ایڈ کریں گے ایک بڑی سائز کا پیاز لیا تھا ہم نے ہائی فلیم کی اوپر ہم اس کو یہاں پہ فرائی کریں گے جب آپ کو ہلکا سا گولڈن کلر نظر آنا شروع ہو جائے گا ایک خوبصورت سا ٹماٹر لیں گے بلکل ریڈ کلر کا سیلنجی سا میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ کلر کا جو ٹماٹر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یلو کلر کے ٹماٹر سے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون لال میرز کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے ہلدی وان فورتھ ٹی سپون جسٹ اب ہم کیا کریں گے اچھے سے بھنائی کریں گے اس مسالے کی بغیر کوئی کسر چھوڑے اور جب یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم یہ لیں دہی آٹ کر دیں گے پانچ سے چھے ٹی سپون دہی ہمیشہ اچھے سے پھینٹ کر استعمال کی جاتی ہے پیالے گوچھے ساپ کیا کریں کوئی بھی چیز آئے نہیں ہونی چاہیے چلیں جی اب ہم اس کو دہی کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ اس ٹائپ کی لک نہ آ جائے مسالہ جب آپ کو لگے کہ آئل چھوڑ چکا ہے تب اس کے اندر ہم ہری مرچیں آئٹ کریں گے دو سے تین بڑی کٹی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھیں آپ کو اچھے سی خوشبو آئے گی بنائے گی 1 ٹی سپون خوشتریاں پاورڈر ہے 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے کالی مرچ 1 فور تی سپون جائے گی اس کے اندر اور اسی دوران اگر آپ چینل میں نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے فرائی کیا تھا کرسپی کیا تھا ان کو ان میں آئٹ کر دیں گے اچھے سے یہاں پہ اس کی مکسنگ کر دیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ شورپائی بنا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہی رکھیں گے ہرا دھنیا پہ آئٹ کر دیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آلو جو ہے اس کی لک کتنی خوبصورت اور اس کا ٹیسٹ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے اس ریسپی میں آپ کو کچھ بھی نیا ملا کچھ بھی اچھا ملا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے فانیل لوک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نمتیں اور بردتیں جدی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کاروں میں میرے پیار سوڑ چکن ریسپیس کے لیے چکن بریانی ریسپیس کے لیے کیک ریسپیس کے لیے بریانی ریسپیس کے لیے بریک فاسٹ ریسپیس کے لیے کیک ریسپیس کے لیے ہمارے چیل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گے اللہ حافظ